اسلام علیکم ناظرین آئے میں ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بادشاہ زفر کے زندگی کے آخری احجام کے بارے میں بیان کروں گا کہ انہوں نے زندگی کے آخری احجام کس درناک طریقے سے گزارے اور اس کے علاوہ انہیں کہاں پر رکھا گیا اور آخری وقت میں ان کی حالت کس قدر خراب تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ناظرین ہندوستان کے آخری شنشاہ بادشاہ زفر کو میکنن میکنسی جہاز میں بٹھا دیا گیا اور یہ جہاز سترہ اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاونی سن کو رنگوں پہنچ گیا ناظرین شاہی خاندان کے پینتیس مرد اور خواتین بھی تائیدار ہند کے ساتھ تھی کیپٹر نیلسن ڈیویس رنگوں کا انجار تھا وہ بندرگاہ پہنچا اس نے بادشاہ اور اتحاواریوں کو وصول کیا پھر سیدھ لکھ کر دی اور دنیا کی تیسی بڑی سلطنت کے آخری فرمان ہوا کوسات لے کر اپنی رہشگاہ پر آ گیا نیلسن پرشان تھا بادشاہ زفر کہتی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بڑے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے مگر رنگوں میں کوئی ایسا مقام بھی نہیں تھا جہاں بادشاہ زفر کو رکھا جا سکے وہ رنگوں میں پہلا جلہ وطن بارچہ تھا نیلسن ڈیویس نے چند لہمیں سوچا اور مسئلے کا دلجلس پھال نکالا نیلسن ڈیویس نے اپنے گھر کا گیراج خالی کر دیا اور بہادشاہ زفر کو اپنے گیراج میں قید کر دیا بہادشاہ زفر سترہ اکتوبر اٹھانہ سو اٹھانہ ون اسی کو اس گیراج میں پہنچا اور سات نومبر اٹھانہ سو بارٹسنی تک چار سال اسی میں رہا ناظرین سات نومبر اٹھانہ سو بارٹسنی کو بہادشاہ زفر کی خادمہ نے شدید پرشانی میں کیپٹر نیلسن ڈیویس کے درازت پر دستک دی اندر سے اس بتمیزی کی وجہ پوچھی گئی تو خادمہ نے کہا شنشاہ بہادشاہ زفر کا سانس رک رہا ہے اندر سے جواب آیا کہ صاحب کتے کو کنگی کر رہے ہیں میں انہیں ڈسٹرپ نہیں کر سکتا خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا کیپٹر نیلسن کا آدمی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گی وہ غصے میں باہر نکلا خادمہ نے نیلسن کو دیکھا وہ اس کے پاؤں میں گر گی وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھٹکی کھلوانا چاہتی تھی بادشاہ موت سے پہلے احضاد اور کھلی ہوا کا ایک گونٹ بڑھنا چاہتا تھا نیلسن نے اپنا پینسل اٹھایا گارڈ کو ساتھ لیا گیراج میں داخل ہو گیا بادشاہ کے آخری آرامگاہ کے اندر بدبو اس قدر تھی اور اندھیرہ اتنا زیادہ تھا کہ اندر جانے کے لیے بھی لیمب لے کے جانا پڑا کیپٹر نیلسن کے آدمی نے لیمب لیا اور بادشاہ زفر کے سرانے جا کر کھڑا ہو گیا بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر اور خوش زیادہ ہونڈوں پر مکھییں گم رہی تھی نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بیچارگی اور اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا وہ دنیا کے سب سے بڑے بیکاری کا چہرہ تھا اور اس چہرے پر صرف ایک ازاد سانس کی اپیل تحریر تھی کیپٹر نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا تو ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا نیلسن نے لوائکین کو بلانے کا حکم دیا لوائکین تھے ہی کتنے ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دیلوی وہ دونوں آئے انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھائی کوپر کا محرحلہ آیا تو پورے رنگوں شہر میں آخری تائدارہ ہند کے لیے دو اگرز زمین دستیاب نہیں تھی نیلسن نے سکاری رہشگاہ کے ہاتھے میں کبر خدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا یہ تھے بادشاہ زفر کی زندگی کے آخری ہیام جو نہیتی درناک تھے مغلیہ سلطنت برسغیر پاک و ہند کی آخری مسلم سلطنت تھی جس کے آخری بادشاہ بادشاہ زفر تھے بادشاہ زفر کے خاتمے کے بعد مغلیہ سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں